کسان اور کسانی ایک لاکھ ستانویں ہزار کروڑ پی ایل آئی کے لیے آوٹ لے اس سال کے بجٹ میں دیا وطمنتری نے کسان معافظہ مانگے جو ساڑھے تین فیزدی کی وقاظ در سے پوری ارث ویبستہ کو سنبھالے رکھا جس کسان نے وہ پریشان ہو جائے اس کا نقصان ہو جائے تو کہیں کوئی چرچہ ہی نہیں سنوائی ہی نہیں دیکھئے میں اپنے مطر کو ان کو سن رہا تھا اس کسانی کا حل ان کے پاس نہیں ہے اور سرکاروں کے پاس نہیں ہے چاہے کوئی سی بھی سرکار یہ کھیول ادھر کی ادھر کے پہاڑ سے پانی آ گیا بھئی پہاڑ سے تو پانی آتا ہی اور کہاں سے نیچے سے تھوڑی اوپر پہاڑ پہ چڑھتا تو کیا پہاڑ والوں کو پکڑ کے لانا ہے تو ایماندار اسے بات کرنے کا جو ججبہ ہونا چاہیے اور جو سمسیہ ہے اس کا فیس کرنا چاہیے جب پنجاب کے کسان سنگھٹن آ کے ملے تھے پھر وہ کیوں آئے آج چنڈی گھڑ میں صدی صدی بات ہے مکہ منتری کو کہنا چاہیے تھا اپنے ڈی سی کو کہ بھئی جو بھی کسان ہے ان کا معوجہ بناو ان کو پیمنٹ کرو لیکن پرات بھی اکتا ہمیں نہیں وہ کبھی کہیں گے کہ پہاڑ سے پانی آ گیا کورپریک وائلڈ والے آ جائیں گے پہاڑ سے پانی آ گیا تو انہوں نے ٹال دیا کہ پہاڑ سے پانی آ گیا اب ہم کیا کریں ارے بھئی یہ تو نیچرل وہ ہے نہیں ہریانہ میں بھی کہ پندرہ تاریخ پندرہ ستمبر تاریخ تے کیے وہ گاد کد نکلے گا کد پھر دھان بھوے گا کد وہ کٹے گا اور جو لاغت لگلی اس بار کی فصل تو لگ بھگ چلی گئی کیونکہ لیٹ ویرائیٹی میں جو بھی بھوتے ہیں آپ اس کا پروڈکشن بھی گھڑ جاتا اس کی قیمت کون تیہ کرے گا یہ ساری چیزیں جھڑتی ہیں پہلے وہ لاغت جو لگ گئی وہ فصل برباد دوسری فصل جو لگاؤ گے اس میں پھر سے لاغت لگاؤ گے اس میں پیداوار کم ہوگی بلکل بلکل تو اس لیے اس کا اب بھرپائی ہونا اس طرح سے تو بہت مشکل ہے سرکار کو پراسپک تاپے کسانی کو رکھے کیونکہ اب جو جلوائیو پریورتن کا دور ہے پورے دیش میں یہ جو پنجاب کی پیاج کی آپ دیکھ رہے ہو نا مار پیاج میں بھی جو فروری میں ٹیمپریچر بڑھا پیاج چھوٹی تھی اس سمئے ہی وہ پکھنی شروع ہو گئی پھر بارش اور اس کی مار ہو گئی اور لگ بھگ اس کی سیلف لائف جو ہے دو مہینہ گھٹی ہے اور ایک روپے میں رولتا پھر بہتا جو پیاج تب تو نہ تو ایکسپورٹ ڈیوٹی بڑھائی گئی اور نہ تب چوبیس سو دس روپے پرتی کوئنٹل کا دام تہہ کیا گیا اب کیوں کیا جائے میں کہتا ہوں سندیب جی اس وقت بارے روپے بھی لے لیا جاتا تو بھی کسان دے دیتا کیونکہ دس بارے سو روپے سے لاغت کم پیاج کی بھی نہیں ہے شاید کچھ زیادے ہے مطلب اترین لاغت آتی ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی اس کی بھرپائی ہو جاتی وہ نقصان میں نہیں جاتا آپ کو پتا نہیں فائدہ تو نہیں ہوتا پر بھرپائی ہو جاتی اکیلے ناسک جلے میں باسٹھ ہجار کسانوں کو بینک کا کڑکی نوٹس آ گیا ہے پیاج والوں کو اکیلے ناسک تو یہ اگر سمیں پہ ان کو ہم پیاج کا ایم ایس پی تیہ کر دیتے ہیں مریانہ میں پنگری میں کسان کا اٹریکٹر اٹھا لے گئے کیونکہ اس کی فصل برباد ہو گئی وہ کسٹ نہیں چکا پایا سب ٹریکٹر چھوڑو ان کی تو جمین جانے والی ہے ایک اکیلے جلے میں باسٹھ ہجار کسان سنی ڈیون کا ایسا کونسا چھپن انچ کا سینہ چھپن کروڑ کا کرز ڈی فالٹ ہو گیا اس میں ٹیکنیکل ریزنز بتا کر اب وقت دیا گیا اور ایک کسان کا ٹریکٹر اٹھا کر لے گئے یہ افسوس جنہ ہے کہ جس سے ٹریکٹر سے وہ اپنی خیتی باڑی سمالتا اس کا مان سممان جڑا ہوا ہے گاؤں میں مان سممان بھی اگر میرا کوئی بیل کھہچ کے لے جائے ٹریکٹر کھہچ کے لے جائے یا میری گھر پہ کوئی نوٹس چسمہ کر جائے اکیلے ایک جلے کا مجھے میں خبر بتا رہا ہوں آپ کو کبھا پھلانے کے تو دانے بگے کی دانے نہیں نہیں اس کے رشتے بھی نہیں ہوتے صاحب یہ تو کرج میں ڈوبا ہوا کیسے رشتہ ہوگا اس کا پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی جبود ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروا رات نو بجے صرف ABP نیوز پا ABP نیوز آپ کو رکھے آگے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے